یوسی ایس ٹی وی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ناظرین کرونا وائرس کے باعث پاکستان کے دو علاقے انتہائی خطرناک قرار دے دیے گئے ہیں جن میں اسلام آباد کی یونین کونسل بارہ کہو اور مردان کی یونین کونسل منگا کے بیشتر رہائشیوں کے وائرس سے متاثرہ ہونے کا خدشہ ہے علاقوں میں مکمل طور پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز ریپورڈ ہونے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا جبکہ بتایا گیا ہے کہ ملک کے دو علاقے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کے باعث خطرناک ترین علاقے قرار دے دیے گئے ہیں ان علاقوں میں اسلام آباد کی یونین کونسل بارہ کہو اور خیبر پختونخواہ کے شہر مردان کی یونین کونسل منگا شامل ہے بتایا گیا ہے کہ ان علاقوں میں وائرس سے متاثرہ کچھ افراد کے داخلے کے باعث خطشہ ہے کہ تقریبا پوری عبادی ہی وائرس سے متاثر ہو گئی ہے اس لئے ہنگامی طور پر ان علاقوں میں مکمل کرفیو نافذ کیا جا چکا ہے طبی ماہرین علاقے کے تمام افراد کی نگرانی کر رہے ہیں اور ٹیسٹ کیے جانے کا عمل بھی جاری ہے واضح ہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہو چکی ہے بت کو کمانڈ انڈ کنٹرول نے نئے اعداد و شمار جاری کر دیئے تھے جس کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد ایک ہزار ہو گئی تھی رپورٹ کے مطابق سندھ میں چار سو تیرہ پنجاب میں دو سو چھانوے بلوچستان میں ایک سو پندرہ مریض ہیں جبکہ گلگت بلوچستان میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد اکیاسی ہو چکی ہے خیبر پختونخواہ میں کیسز کی تعداد اٹھتر اسلام آباد میں سولہ مریض بتائے گئے ہیں جبکہ ایک اور مریض نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ہے جس کے بعد صحت یاب مریضوں کی تعداد انیس ہو گئی ہے یاد رہے کہ ملک بھر میں جزوی لوگ ڈاؤن بھی کیا جا چکا ہے اور حالات میں بہتری نہ آنے کی صورت میں کرفیو کے نفاظ پر بھی غور کیا جا رہا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے یو سی ایس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے